نور جہاں ایک ایسا احساس ہے جو جہان کے لیے راحت کا پیغام ہے خوشخبری ہے، خوش الہانی ہے اور نیک نامی ہے نور جہاں اپنے وابستگان کے لیے ہزاروں خوشبختیوں کا باعث بنی تو دنیا میں انگنت سننے والوں کی سماعتوں میں شہد گھولنے کی نیکیاں برسوں سے اپنے نام کر رہی ہیں نور جہاں کی پہلی شادی شوکت حسین رزوی سے 1944 میں ہوئی جب وہ بیبی نور جہاں سے نور جہاں ہوئی نور جہاں اور شوکت حسین رزوی کے ہاں تین بچے پیدا ہوئے جن میں اکبر رزوی، اکومیا، ذلہ ہما اور اصغر رزوی، اچھومیا شامل ہیں شوکت حسین رزوی نہ صرف نور جہاں کے شوہر رہے بلکہ ایک گروہ بھی تھے نور جہاں کی دوسری شادی ایجاز دورانی سے 1969 میں ہوئی جب وہ سپرسٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ملکہ ترنم کا لقب پا چکی تھی ایجاز دورانی بھی ان کی زندگی میں لگ بھگ بارہ سال تک رہے اور اس عرصے کے دوران ان کی تین بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں ہنہ، شازیہ اور ٹینہ شامل ہیں ایجاز دورانی سے ان کی محبت اور بعد دزان طلاق کا احوال آکے چل کر مگر پہلے ان کی زندگی پر ایک نظر نور جہاں نے گانا اس وقت سیکھنا شروع کیا جب وہ مو سے توتلے الفاظ ادا کر باتی تھی نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا اور وہ زلہ قصور کے علاقے کوٹ مراد خان میں پیدا ہوئی تھی ان کے استاد غلا محمد المعروف گامے خان بتاتے تھے کہ اللہ وسائی سے ان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ صرف چار دن کی تھی اور جب ان کے اہل خانہ انہیں جھنڈ اتروانے یعنی نوزادہ بچوں کے بال اتروانے کی رسم اور سلام کرنے کے لیے بابا بلے شاہ کے مزار پر لے جا رہے تھے اللہ وسائی نے اپنے گھرانے کی روایت کے مطابق گانا اسی وقت سیکھنا شروع کیا جب وہ مو سے توتلے الفاظ ادا کرتی تھی سات برس کی عمر میں اللہ وسائی اپنی بہن ایدن بھائی اور قزن حیدر بادنی کے ساتھ کسور اور آس پاس کے علاقوں میں ننی مغنیہ کے طور پر ننی مغینہ کے طور پر مشہور ہو چکی تھی یہ 1933-1934 کا زمانہ ہوگا اللہ وسائی اور ان کی بہنوں کا نام کسور اور لہور کے ٹکا تھیٹروں میں معروف ہو چکا تھا اللہ وسائی کے مامو محمد شفی زہین آدمی تھے اور اس زمانے کے شوبز کو تھوڑا بہت سمجھتے تھے انہیں یہ علم تھا کہ اگر انہوں نے اپنی بھانجی اللہ وسائی کے ٹیلنٹ کو آزمانا ہے تو انہیں کلکتہ جا کر قسمت آزمائی کرنا ہوگی اس سے قبل اللہ وسائی کسور اور لہور تک اپنے کریئر کی زبردست تیننگز کھیل رہی تھی اللہ وسائی جس تقریب میں جاتی تھی انہیں مختار بیگم کے گائے گانے بولو تارہ را کی فرمائش ضرور ہوتی وہ ناتیہ کلام اور لوگ گیتوں کے ساتھ اس وقت کی مشہور گائے کا اختر بھائی فیض آبادی کی غزل دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ایسے پیش کرتی تھی جیسے وہ خود اختری بھائی ہوں اس کے علاوہ احسان دانش کی لکھی نات میرے مولا بلالو مدینے مجھے بھی پیش کر کے سما تاری کر دیتی تھی انیس سو بیالیس میں لہور کے فلمی ادارے کے سربراہ سیٹ دل سکھ ایم پنچولی نے نور جہاں کو بطور ہیروین کاسٹ کیا اور اس وقت کے پڑھے لکھے ہدایتکار شوکت حسین رزوی سے فلم خاندان بنوائی مذکورہ فلم کی کامیابی نے جہاں نور جہاں کو پورے بھارت کی سٹار کنفرم کیا وہاں فلم میکنگ میں بھی لہور کلکتہ اور بمبئی کے مقابلے میں سامنے آن کھڑا ہوا ستمبر 1947 میں نور جہاں اپنے شوہر شوکت حسین رزوی اور دو سالہ بیٹے اکبر رزوی کے ہمراہ پاکستان آئیں اور یہاں نوزائدہ فلم ٹریڈ کی بنیاد رکھنے میں مصروف عمل ہوئی نور جہاں بزلا سنج اور حاضر جواب تھی وہ کسی دوسرے شخص کے مو سے برموقع اور برمحل اچھی بات سنتی تو اسے داد بھی دیتی تھی ایک مرتبہ نور جہاں دوستوں کی محفل میں اپنے گیتوں کی غیر معمولی کامیابی کو اپنے بچوں کی پیدائش سے جوڑ رہی تھی مادام نے تفاقرانہ انداز میں کہا کہ جب میرا گیت آواز دے کہاں ہیں دنیا میری جواہیں ہٹ ہوا تو میرا بیٹا اکبر پیدا ہونے والا تھا اسی طرح میرا گیت چندیا ٹوٹیا سپر ہٹ ہوا تو زلے ہما پیدا ہونے والی تھی اسی طرح جب میرا گیا گیت آجا میری برباد محبت کے سہارے ہٹ ہوا تو اچھو میاں میرے پیٹ میں تھے اس پر پاس بیٹھے سازندے نے نور جہاں سے کہا میڈم کہ آپ نے کبھی کوئی گیت خالی پیٹ بھی گیا ہے اس پر محفل میں کہہ کہے گونج اٹھے اور نور جہاں بھی کھل کھلا کر کہہ کہے لگانے لگی نور جہاں اور اجاز دورانی کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں بل ترتیب تینتیس اور چوبیس برس تھی یعنی اجاز نور جہاں سے نو سال چھوٹے تھے جب یہ شادی ہوئی تو اس وقت اجاز غیر شادی شدہ تھے نور جہاں اور اجاز کی شادی اور دونوں کے رشتے کے بارے میں نگار خانوں میں مشہور ہوا تھا کہ نور جہاں نے اجاز کو یوں رکھا جیسے ہتھیلی کا پھپولا نور جہاں کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ اجاز کی حیثیت انوکھے لات لے کسی تھی اگرچہ اجاز نور جہاں کے شوہر تھے لیکن نور جہاں یوں ظاہر کرتی جیسے وہ ان کے محبوب ہوں ان کی بیٹی ہنا بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے باپ کی عاشق کے طور پر دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ماں اببہ کے لیے کپڑے خود استری کر رہی ہیں پینٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ جرابیں تک خود پہنا رہی ہیں اببہ کے نہانے کا پانی گرم ہو رہا ہے ماں اببہ کے ناز اٹھا رہی ہیں ہم بہنوں نے دیکھا کہ میری ماں جب بھی اببہ کے سامنے آئیں سولہ سال کی لڑکی بن گئی ہنا نے اپنے والدین کے ماں بین طلاق کو ایک تلخ حقیقت قرار دیا ہنا اس الہدگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دونوں دنیا کے حسین اور خوبصورت لوگ تھے اور ایک عرصہ تک اکٹھے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ وہ میہ بیوی کی حیثیت سے آگے نہیں چل سکتے تو الہدگی کا فیصلہ کیا اور دونوں نے باقی زندگی اچھے دوستوں کی طرح گزاری نور جہاں سے شادی کے بعد اعجاز اور زیادہ سنجید اور میچور ہو گئے تھے ویسے بھی وہ دھیمے مزاج کے انسان تھے نور جہاں کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہتے ہوئے جہاں اعجاز ایک طرف ایک کامیاب اداکار بن چکے تھے دوسری طرف انہوں نے ایک کامیاب فلم پروڈکشن ہاؤس قائم کیا جس میں اپنے وقت کے نامور پیشاوروں کو باہم اکٹھا کر لیا ان کے ادارے سے دوستی، مولا بخش اور شولے جیسی کامیاب فلمیں پروڈیوس ہوئیں جبکہ سب سے کامیاب فلم ہیر رانجہ رہی جس میں بزاتے خود انہوں نے رانجہ کا کردار نبھایا جبکہ اپنے وقت کی سپر سٹار فردوس بیگم ہیر بنی اس فلم نے باکس آفس پر تو بزنس کے ریکارڈز قائم کیے لیکن نور جہاں اور اعجاز کو ایک دوسرے سے دور کر دیا اداکارہ فردوس بیگم مرہوم اداکار اکمل کی بیوہ تھی اکمل کی وفات کے بعد فردوس کی شادی فلم ساز شیخ نظیر کے ساتھ ہوئی تھی نور جہاں نگار خانوں کے ماحول سے اچھی طرح باقف تھی لیکن سب احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئیں اور فردوس نور جہاں اور اعجاز کے درمیان آنکھڑی ہوئی تھی اعجاز اور فردوس کی جوڑی سپر ہٹ ہو گئی اور فلم ساز انہیں اکٹھا سائن کرنے لگے دونوں نگار خانوں کے ساتھ ساتھ آؤٹڈور شیوٹنگز میں بہت سارا وقت اکٹھے گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے اس قربت کا علم نور جہاں کو بھی ہو چکا تھا نور جہاں سخت الفاظ میں اعجاز سے گلا کرتی کہ پینو لمبو سے دور ہو جاؤ واضح رہے کہ فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا اور لمبے قد کی وجہ سے نگار خانوں میں انہیں پینو لمبو بھی کہا جاتا تھا اعجاز اپنی طبیعت کے دھیمے پن اور افماملہ فہمی سے ٹال مٹول کرتے رہے لیکن نور جہاں نے اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ فردوس کے لیے کسی بھی فلم کے لیے پلی بیک نہیں گائیں گی کوئی بھی فلمساز یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فلم میں نور جہاں کے گیت شامل کیے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکے نور جہاں کے اس فیصلے کی ضد میں اعجاز دورانی کی ذاتی فلم ہیرانجہ بھی آگئی جس کے میوزک ڈیریکٹر خواجہ خوشید انور تھے ہیرانجہ کے گیت احمد راہی نے لکھے تھے جو نور جہاں کے منظور نظر شائر تھے فلم کے ہدایتکار مسعود پرویس تھے اور نور جہاں ان کی بھی بہت حصت کرتی تھی لیکن قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں بھی نور جہاں نے آخری بات اعجاز کی ہی مانی تھی نور جہاں نے ہیرانجہ کے لیے جو گیت گائے وہ فردوس پر فلم بند ہوئے اور سیلیولائٹ پر اسے ہمیشہ کے لیے ہیر کے کردار میں عمر کر دیا نور جہاں نے اعجاز کے ساتھ ہر طرح سے نبانا چاہا لیکن حالات دونوں کو ایک دوسرے سے دور لے گئے نور جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتیں لیکن اعجاز کا انہوں نے ہمیشہ لحاظ کیا اسی کی دہائی میں اعجاز مبینا طور پر اپنی فلموں کے ڈبوں میں منشیات بھر کر لندن لے جاتے ہوئے ہیترو ائرپورٹ پر گرفتار ہوئے اس مقدمے میں انہیں کئی سال کی سزا ہوئی نور جہاں نے اعجاز سے جیل میں ملاقات کی اور برطانوی عدالتی قوانین کے مطابق ان کی رہائی میں بھی مدد کی اس بات سے قطع نظر کہ ان دونوں کی اس وقت تک طلاق ہو چکی تھی نور جہاں کو پوری زندگی اعجاز سے محبت اور انسیت رہی ان کی بیٹی مینہ بتاتی ہیں کہ ماں آخری دنوں میں میرے اور ہنہ کے پاس کراچی رہ رہی تھی جہاں ہمارے والد اعجاز دورانی بھی آتے جاتے تھے ہم نے دیکھا ماں جب تک اپنے ہاتھ سے کام کر سکتی تھی وہ میرے اببہ کے لئے ناشتہ خود تیار کرتی حالانکہ ان کی طلاق ہوئے کرسہ ہو چکا تھا ہنہ نے اپنی والدہ نور جہاں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ماں کو دنیا سے گئے 21 برس ہو گئے ہیں کبھی لگتا ہے کہ وہ کہیں نہیں گئی ہمارے ساتھ ہیں لیکن کبھی لگتا ہے انہیں ہم سے بچھڑے ایک زمانہ ہو گیا میرے لئے ان کی ویڈیو دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یوں ہی ماں کا گایا کوئی گیت جب کانوں میں پڑتا ہے تو میں اسے سن نہیں سکتی لوگ نور جہاں کا گیت سن کر محضوظ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لئے ماں کا گیت سننا بہت کٹھن کام ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو باہوں میں بھر کر پیار کروں بلکل ویسے ہی جس طرح سے وہ اپنی باہوں میں ہمیں بھر لیا کرتی تھی نور جہاں نے اعجاز دورانی سے ہونے والی اپنی تینوں بیٹیوں ہنہ، مینہ اور ٹینہ کو مری کے معروف بورڈنگ گرل سکول میں داخل کریا اس زمانے میں نور جہاں اور اعجاز دورانی کے درمیان طلاق ہو چکی تھی لیکن دونوں کے درمیان یہ تیہ ہوا تھا کہ ہر ہفتے ممی یا پاپا میں سے ایک بیٹیوں سے ملاقات کیا کرے گا ہنہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ نے اپنی بے تہاشا مسروفیات کے باوجود ہم بہنوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا ہمیں یاد ہے کہ عاموں کے موسم میں ہم بہنوں سمیت پورے سکول کی لڑکیوں کے لیے عام آتے تھے ایک مرتبہ ماں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تو اگلے روز ٹرک میں کالے بکرے صدقے کے لیے بھیج دیئے پھر کیا تھا؟ سارے سکول نے ماں کے بھیجے ہوئے بکروں کی باربی کیوں پارٹی منائی تینہ نے بتایا کہ کانونونٹ سکول کا زمانہ بہت ہی یادگار تھا ماں جب ہم سے ملنے آتی تو ساری سکول کی لڑکیاں لمبی لمبی کتاروں میں ان سے آٹوگراف لیا کرتی سال میں تینوں بہنوں کی سالگیرہ بنانی جاتی جو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی تو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی کہ وہ اس پارٹی میں شریک ہو سکے اس لیے لڑکیاں ہم سے دوستی کرتی تھی نور جہاں اور اجاز دورانی کی بیٹیوں کی حیثیت سے خوبصورتی قدرت نے ورثے میں ودیت کی ہے 1980 کی دہائی میں جب ملکہ ترنم نور جہاں انڈیا کے دورے پر گئیں تو ان کی بیٹی ہنا ان کے ہمراہ تھی ایک طرف تو پورے بولی وڈ کی آنکھیں ہنا کی خوبصورتی کو دیکھ کر خیرہ تھی دوسری طرف انڈین فلم انڈسٹری کے دو معروف پروڈکشن ہاؤسز جن میں یش چوپڑا اور شو مین راج کپور شامل تھے ہنا کو اپنی فلموں کا کردار بنا کر اس کی خوبصورتی کو سیلولائٹ پر محفوظ کرنے کے شدید خواہش بنتے لیکن نور جہاں اور ہنا دونوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان پر پہلا حق پاکستان کا ہے تینہ نے بتایا کہ ماں اپنے بچوں کی عاشق تھی میرے لیے کہا کرتی کہ میں انہیں دنیا کی ہر شہ سے عزیز ہوں اسی طرح ماں میری بہن ہنا کی آنکھوں کی عاشق تھی اور کہا کرتی کہ رب نے ہنا کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں تینہ نے بتایا کہ نور جہاں انڈیا ناداکارہ ہیما مالینی کی پرستار تھی اپنے انڈیا کے دورے پر میری والدہ نے دھرمیندر سے کہا کہ میں آپ کی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں تو وہ اپنی پہلی بیوی کو ان سے ملوانے لیا ہے میری والدہ نے کہا کہ دھرم جی آپ کی پہلی بیوی بھی بڑی حسین ہے لیکن میں تو ہیما مالینی کی پرستار ہوں دھرمیندر نے جب یہ سنا تو انہوں نے اگلے روز نور جہاں اور ہیما مالینی کی ملاقات تیہ کروا دی ہینا بتاتی ہے کہ میں تو اپنی والدہ کے ساتھ انڈیا کے دورے پر تھی مجھے یاد ہے ہم ہوتیل سے اٹھ کر ہیما مالینی کے گھر گئے تو ہیما مالینی نے جب دروازہ کھولا تو ماں انہیں دیکھ کر رونے لگی اور اسی طرح ہیما مالینی بھی نور جہاں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی ماں نے ہیما مالینی سے کہا کہ آپ بہت اچھی اداکارہ ہیں لیکن مجھے اس لیے پسند ہے کہ آپ کی شکل میری بیٹی ہینا سے ملتی ہے ہینا بتاتی ہے کہ اس پر ہیما مالینی نے مجھے بہت پیار کیا مینہ نے بتایا کہ ان کی والدہ حسن پرست تھی جب وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بیماری کاٹ رہی تھی اور آئی سی یو میں داخل تھی تو میری ایک سہیلی ماں کی خیریت دریافت کرنے آگئی ماں نے اپنے مو سے اکسیجن ماسک اتار کر میری سہیلی کو اپنے پاس بلائیا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کی جب نور جہاں کی تینوں بیٹیوں سے یہ سوال کیا تو اس پر ہینا نے کہا کہ ان کی والدہ قدرتی طور پر خوبصورت تھی وہ ایک خوبصورت خاندان میں پیدا ہوئی تھی ان کی بڑی بہن آپی ایدن جو نور جہاں کی بڑی بہن تھی وہ بڑی حسین خاتون تھی ماں بتاتی تھی کہ ایک طویل عرصے تک تو وہ اپنے آپ کو میک اپ آٹسٹوں کے سہارے چھوڑ دیا کرتی تھی وہ جیسے چاہے مو کو بنا بگاڑ دیا کرتے تھے پھر امریکہ میں نور جہاں کی ملاقات الیزبت جیسی عظیم میک اپ آٹسٹ سے ہوئی جس نے انہیں یہ فن سکھایا اس کے بعد نور جہاں نے اپنے چہرے کو کبھی کسی میک اپ آٹسٹ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا الیزبت سے پہلے انہوں نے برے صغیر کی نامور فنکارہ مختار بیگم سے ان کا انداز مستیار لیا جو فریدہ خانم کی بڑی بہن تھی ہنہ بتاتی ہیں کہ جب ان کی والدہ انڈیا کے دورے پر تھی تو انڈین وزیر آزم اندرا گاندھی نے ملاقات کے دوران انہیں گانے کی فرمائش کر دی جس پر نور جہاں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں آج آپ کی مہمان ہوں میں آپ کو گانا اس وقت سنائے ہوں گی جب آپ ہمارے مہمان ہوں گی بینظیر بھٹو دور میں راجیو گاندھی پاکستان کے دورے پر آئے تو تب نور جہاں سے دوبارہ گانے کی فرمائش کی گئی اس وقت نور جہاں نے کہا کہ آپ کی والدہ انڈرا گاندھی کو میں نے گانا نہیں سنائے تھا آج آپ ہمارے مہمان ہیں میں آپ کو ایک نہیں دو گانے سناؤں گی اس کے بعد نور جہاں نے فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت اور ایک گیت آواز دے کہاں ہے سنائے مینا نے بتایا کہ جنرل زیاؤلحق ملک کے صدر تھے اور ان کی بیوی شفیقہ زیاؤلحق نور جہاں کی مدھا تھی جب ایوان صدر سے نور جہاں رخصت ہونے لگی تو جنرل زیان نے نور جہاں سے کہا میڈم میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں اس پر نور جہاں نے جواب دیا آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں آپ تو خود اس کے محتاج ہیں جو ساری کائنات کو دیتا ہے تینہ نے بتایا کہ جب ماں بہت بیمار تھی تو جنرل پرویز مشرف ان سے ملاقات کرنے کراچی آئے جنرل مشرف نے بتایا کہ جن جنگوں کے دوران آپ ملک کے سپاہیوں کے لئے ملی ترانے گاتی رہیں وہ ترانے سن کر ہم نے جنگیں لڑی ہیں یہ سنتے ہوئے نور جہاں نے جنرل مشرف سے کہا کہ خدا نہ کرے پھر کبھی جنگ ہو لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ مجھے دوبارہ میرے اڈھول سپاہیا تینہ رب دیاں رکھا گاتے سنیں گے شازیہ بتاتی ہیں کہ ماں اپنی زندگی کے آخری ساڑھے چار سال شدید بیمار رہی اس عرصے کے دوران انہیں امریکہ اور برطانیہ کے جدید اسپتالوں میں داخل کرایا گیا انہیں یقین تھا کہ وہ دوبارہ تندرست ہو جائیں گی اور پھر سے گائیں گی انہوں نے مرنے سے چند ماہ قبل لہور سے اپنے درزید زفر کو بلایا اور لگ بھگ ساٹھ نئے جوڑے سلوائے کہ وہ تندرست ہو کر پھر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گی شازیہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا ماں واقعی نور جہاں تھی اپنوں اور ساری دنیا کے لیے وہ نور ثابت ہوئیں ملکہ ترنم نور جہاں کی فلمی دنیا میں حیثیت وی وی آئی پی کیسی رہی ان کے ڈرائیور سے لے کر باورچی تک اور ان کے استاد سے لے کر دھولک نواز تک سب ہی نگار خانوں میں وی وی آئی پی سمجھے جاتے اور سب کو پروٹوکول دیا جاتا ملتان روڈ پر واقع تینوں سٹوڈیوز میں ایک جگہ مختص ہوتی تھی جہاں ملکہ ترنم نور جہاں کی گاڑی پارک ہوتی تھی نور جہاں کی گاڑی جب نگار خانوں میں داخل ہوا کرتی تو لوگ احترامن راستے سے ہٹ جائے کرتے نور جہاں کے دو ڈرائیور تھے جن کے نام فاروق اور امیر تھے اور نور جہاں خود کھانا کھانے سے پہلے دونوں کے کھانے کا احتمام کرتی ایک مرتبہ گھرے لو ملازمہ بانو کو جھڑک کر نور جہاں اجلت میں سٹوڈیو نکل گئی لیکن تھوڑی دیر بعد گھر واپس آئیں اور بانو سے ہاتھ جھوڑ کر معافی مانگی کہ بانو جب تک تو مجھے معاف نہیں کروگی میں ریکارڈنگ پر نہیں جاؤں گی اس پر بانو نے نور جہاں کو گلے لگا لیا اور دونوں دیر تک روتی رہی اس کے بعد نور جہاں نے اپنے آسو پوچھے اور وہ ریکارڈنگ کے لیے سٹوڈیو گئی